بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شرہ التحذیب کا دوسرا سبق ہے شرہ التحذیب کا جو خطبہ ہے پہلے وہ ہم شرہ کے ساتھ پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کا ہم مطن پڑھیں گے تو مطن کی جو وضاحت ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل کریں گے اگر آپ نے مطن بھی سمجھ لیا تو یوں سمجھ لیجی آپ کو شرہ التحذیب سمجھ میں آگئی سب سے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں واللہ علم علی الاسوحی للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولدلالته على هذا الاستجماع صار الکلام في قوة ان يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حیث وکذلك فکانا كدعو الشیئی ببجنة وبرہان ولا يخفى لطفه اس کی مختصر تشریح جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس عبارت میں شعرے نے دو چیتیں بیان کی ہیں پہلی یہ ہے کہ لفظ اللہ اس میں اختلاف ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اور دوسری چیت یہ ہے کہ الحمدللہ میں جو لطیف نقطہ ہے وہ بیان کیا ہے شعرے نے تو پہلے جو سوال ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اس سے قبل یہ سمجھئے کہ لفظ اللہ اس کے مفہوم میں اختلاف ہے کہ اللہ نام ہے یا پھر اسم ہے جیسے راجل ان اسم ہے جیسے مسجد ان اسم ہے مدرست ان اسم ہے نام نہیں ہے تو آگے علی الاسواحی جس کا معنی ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق لفظ اللہ نام ہے اس سے شعرے نے اشارہ کر دیا کہ لفظ اللہ میں اختلاف ہے قاضی جو بیزاوی ہیں ان کے نزدیک لفظ اللہ اسم ہے جیسے مسجد ان اسم ہے مدرست ان اسم ہے جبکہ شعرے کے نزدیک جو لفظ اللہ ہے وہ علم ہے اسی طرح جو مصنف ہیں ماتین ہیں علامہ سعد الدین تفترزانی علی رحمہ ان کے نزدیک بھی لفظ اللہ علم ہے قاضی بیزاوی کے نزدیک لفظ اللہ اسم ہے جیسے کلمہ اسم ہے جیسے کلام اسم ہے جیسے بلاغت اسم ہے اسی طرح جیسے قرآن اسم ہے جیسے حدیث اسم ہے تو جیسے اسم کی تعریف ہوتی ہے جیسے قرآن کی تعریف ہے جو آپ نے اصول شاشی کے اندر یا نور انوار کے اندر پڑی ہے تو اسی طرح اللہ کی بھی ایک تعریف ہے تو یہ تھا قاضی بیزاوی کا موقف اور وہ تعریف کیا ہے الواجب الوجود یہ تعریف ہے یا پھر المستحق ل العبودیہ واجب الوجود کا مطلب ہے جس کا وجود یعنی جس کا موجود ہونا ضروری ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کسی پل اس کا وجود نہ ہو کسی پل وہ موجود نہ ہو کسی مرحلے میں لمحے میں وہ موجود نہ ہو ہر لمحہ ہر مرحلہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جس وقت میں وہ موجود نہ ہو ہم جو تھے ہم جو ہیں ایک وقت تھا آج سے پیدا ہونے سے پہلے کہ جو وقت ہے اس میں ہم نہیں تھے آج ہیں موجود تو ہمارا جو وجود ہے ایک وقت میں نہیں تھا اب ہے اور ایک وقت ہوگا کہ ہمارا وجود نہیں ہوگا تو اللہ دبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے اس کا جو وجود ہے وہ پہلے بھی تھا ہمیشہ سے اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں اور مستحق للعبودیت کا مطلب ہوتا ہے جو عبادت کا مستحق یعنی وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہو اس کو اللہ کہتے ہیں تو اللہ واجب الوجود ہے اس لیے اس کو اللہ جو ذات ہے اس کو اللہ کہتے ہیں اور اللہ کی جو ذات ہے وہ مستحق کے عبادت ہے اور اللہ کا معنی بھی مستحق کے عبادت ہے اس وجہ سے ہمارا جو خدا ہے اس کو اللہ کہا جاتا ہے تو یہ قاضی بہذاوی کا موقف تھا اب جو شارع ہیں اور جو ماتین ہیں تو وہ اس کا رد کر رہے ہیں ماتین وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم نہیں ہے اگر یہ اسم ہو تو جس کی آپ نے تعریف بھی کی ہے جس طرح آپ نے قرآن کی تعریف کرتے ہیں حدیث کی تعریف کرتے ہیں جن چیزوں کی تعریفات ہوتی ہیں جن لفظوں کی تعریف ہوتی ہے وہ لفظ کلی ہوتے ہیں تو اگر جو آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے مطابق تو لفظ اللہ کلی ہوا اور جب لفظ اللہ کلی ہے تو اس میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ لفظ اللہ سے جو ذہن ہے وہ ایک ذات کی طرف نہیں جائے گا کئی ذاتوں کی طرف جائے گا اور جب ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اللہ لفظ سن کر ہمارا جو ذہن ہے وہ کئی ذاتوں کی طرف جائے گا تو کیونکہ لفظ اللہ کلی ہے اور جب لفظ کلی بولا جاتا ہے تو ذہن کئی ذاتوں کی طرف جاتا ہے کئی چیزوں کی طرف جاتا ہے اور متعدد چیزوں کی طرف جاتا ہے اسی کو کلی بولتا ہے جیسے انسان کلی ہے جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو ذہن کئی افراد کی طرف جاتا ہے تو اگر لفظ اللہ بھی کلی ہے تو ذہن جو ہے وہ کئی افراد کی طرف جائے گا کئی چیزوں کی طرف جائے گا تو جو لا الہ الا اللہ ہے تو یہ کلمہ توحید نہ رہا توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ ذہن صرف ایک ہی ذات کی طرف جائے تو لا الہ الا اللہ تو کلمہ توحید ہے اور کلمہ توحید تو تب بنے گا جب ذہن کسی اور ذات کی طرف جائے ہی نہیں جب ہمارے سامنے لفظ اللہ بولا جاتا ہے یہ بات میں کلیر کر دوں جب ہمارے سامنے لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن تو ایک اللہ کی طرف امار خدا جو ہمارا خالق و مالک ہے اسی کی طرف جاتا ہے کیونکہ ہم شروع سے اسی کے لیے لفظ اللہ کا استعمال سنتے چلے آ رہے ہیں تو اس لیے ہمارا ذہن اس کی طرف جائے گا لیکن وہ بندہ وہ بچہ جو ابھی لفظ اللہ سے واقف ہی نہیں ہے اس کے سامنے جب لفظ اللہ بولا جائے گا تو وہ پوچھے گا یہ اللہ ہے کیا تو جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تو ایک کلی ہے اللہ تو وہ ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہو تو ایسی صورت میں اس کا جو ذہن ہے وہ کئی چیزوں کی طرف جائے گا مضالا اس کا ذہن جو ہیں بتوں کی طرف بھی جا سکتا ہے جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے تو اس بندے کا جو ذہن ہے بچے کا ذہن ہے وہ ان تمام چیزوں کی طرف جائے گا اسی طرح جو ہو سکتا ہے یہ بھی عبادت کے مستحق ہو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سے واقف ہی نہیں ہیں جب ان کے سامنے لفظ اللہ بولا جائے گا تو پوچھیں گے یہ اللہ ہے کیا تو جب ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ لفظ اللہ تو اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے یا جو مستحق عبادت ہے تو ان کا ذہن بھی کئی خداوں کی طرف جائے گا تو اس طرح لا الہ الا اللہ کہنے سے ذہن صرف ایک ذات کی طرف نہیں جاتا بلکہ ذہن کئی ذاتوں کی طرف جائے گا جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید نہیں رہے گا تو اس لئے جو اللہ ہے یہ واجب الوجود کے مفہوم کا اسم نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے اور جب علم بولا جاتا ہے یعنی نام کسی کا بولا جاتا ہے تو ذہن دوسروں طرف نہیں جاتا ایک ہی ذات کی طرف جاتا ہے جیسے جب محمد بولا جائے گا تو ذہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جائے گا جب موسیٰ بولا جاتا ہے تو ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گا جب عیسیٰ بولا جائے گا تو ذہن عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی جائے گا تو نام جو ہوتے ہیں جب وہ بولے جاتے ہیں تو ذہن صرف ایک ذات کی طرف ہی جاتا ہے متعدد ذاتوں کی طرف نہیں جاتا تو جو علم ہے وہ توحید پر وحدانیجت پر دلالت کرتا ہے تو اللہ جو ہے نا وہ علم ہے تاکہ جو لا الہ الا اللہ کلمہ ہے تو وہ کلمہ توحید ہو سکے اس کا کلمہ توحید ہونا درست ہو اور لہذا لفظ اللہ علم بنے گا یہ اسم نہیں بنے گا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا زیادہ اصح قول کے مطابق یعنی صحیح ترین زیادہ صحیح قول انہی کا ہے سعد الدین تفتہ زانی علیہ الرحمہ کا ہے کہ لفظ جو اللہ ہے وہ علم ہے نام ہے اس ذات کا اب نام ہے کس ذات کا نام ہے وہ ایک مخصوص ذات ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ کمال کی تمام صفات کو جامع ہے یعنی علم صفت کمال ہے یعنی صفت کمال وہ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کامل ٹھہرتا ہے اور اگر وہ صفت اس سے لے لی جائے تو وہ ناکس ٹھہرتا ہے یا وہ عیب شمار ہوتی ہے اس کے بغیر جیسے علم انسان سے اگر لے لیا جائے تو انسان جاہل ہے اور جہالت ایک عیب ہے تو جو کمال کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کا جامع ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسی طرح ارادہ بھی ایک صفت ہے صفت کمال کلام بھی صفت کمال سماعت بھی صفت کمال اسی طرح قدرت بھی صفت کمال حیات بھی صفت کمال تو یہ سب صفت کمال ہیں کمال کی جتنی بھی صفات ہیں ملکیت صفت کمال باقی ساری جتنی بھی صفات کی کمال کی جتنی بھی صفات ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر وہ ساری کی ساری موجود ہیں تو اللہ ایک ذات کا نام ہے ایسی ذات جس کے اندر دو صفتیں ہوں ان میں سے ایک صفت یہ واجب الوجود اور دوسری صفت کمال کی تمام صفات کو جامع تو یہ دو صفتیں ہیں اس کے اندر ایسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے یہاں تک انہوں نے شارع نے لفظ اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ لفظ اللہ علم ہے یا پھر اسم ہے اب آگے ہم چلتے ہیں ایک باریک نقطہ جو الحمدللہ کے اندر موجود ہے وہ جو باریک نقطہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ کلام ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی صفت ذکر کی جاتی ہے اور وہ جو صفت ہوتی ہے وہ صفت ہی وہ کلام دعویٰ ہوتے ہیں اور ان کے اندر اس کلام کے اندر ایک صفت ہوتی ہے وہ صفت دلیل ہوتی ہے اس دعویٰ کی مثال کے طور پر قاضی حاکم کی اطاعت کرو دیکھیں حاکم کی اطاعت کرو یہ ایک دعویٰ ہے کہ حاکم کی اطاعت فرض ہے اب اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے وہ اسی کلام کے اندر ہے یعنی یہ کلام دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر دلیل کونسی ہے ایک وصف ہے حاکم وہ جو حاکم والا وصف ہے یہی دلیل ہے اب سوا مطلب یہ ہوا کہ حاکم کے اطاعت لازم ہے اب کوئی اگر کہے کہ حاکم کے اطاعت لازم کیوں ہے فرض کیوں ہے ضروری کیوں ہے تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کیوں کہ وہ حاکم ہے یعنی وہ صفت جو ہے وہ بطور دلیل پیش کی جائے گی تو یہ جو حاکم کے اطاعت ضروری ہے یہ جو کلام ہے یہ دعویٰ بھی ہے اور اس کے اندر جو صفت ہے حاکمیت یہ دلیل بھی ہے اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹو یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے چور کو سزا دینا ضروری ہے تو اب دیکھیں اس میں یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل اس کے اندر جو ایک صفت بیان کی گئی نا چور چوری والی صفت تو یہ صفت دلیل ہے اس طرح عطیب اللہ اللہ کی اطاعت کرو ہم اللہ کی اطاعت کیوں کریں تو اس کا جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے کیونکہ اللہ تمام صفات کمال کو جامع ہے اس کے اندر ساری صفات کمال موجود ہیں اسی میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے لہذا تم پر ضروری ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کی اطاعت کرو تو دیں گے عطیب اللہ یہ دعویٰ ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے اندر جو لفظ اللہ ہے یہ اس دعویٰ کی دلیل بھی ہے کیونکہ لفظ اللہ صرف صفت پر دلالت نہیں کرتا ذات کے ساتھ صفت پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے ہمارا خالق و مالک اور ایسا خالق و مالک یعنی ایسا ایسی ذات جو اس کے اندر دو صفتیں موجود ہیں تو یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعویٰ ہوتے ہیں اور دلیل ان کے اندر صفت ہوتی ہے تو الحمدللہ بھی اسی طرح کا ہی ایک کلام ہے تمام تعریفیں جب ہم یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوگا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں کیوں ہیں یا پھر دلیل کیا ہے کہ اللہ ہی کی تمام تعریفوں کا مستحق ہے تو اس کا جواب جو ہم دیں گے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ کیا ہے کہ لفظ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جو کمال کی تمام صفات کو جامع ہو جو حیات ہو تو حی ہونے کی وجہ سے وہ تعریف کی مستحق ہے حقیقی حیات ہونے کی وجہ سے جس حیات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسی طرح صفت کمال علم ہے تو علم کی وجہ سے بھی وہ تعریف کا مستحق ہے اسی طرح صفت کمال خلقیت ہو ہے تو خلقیت کی وجہ سے بھی وہی صفت تعریف کا مستحق ہے رازقیت ہے ملکیت ہے رحمان ہے رحیم ہے جتنی بھی صفات کمال ہیں تو وہ چونکہ ان کا مالک ہے لہٰذا وہی تعریف کا مستحق بھی ہے کیونکہ تعریف تو ہوتی ہے نا کسی صفت پر بندے کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے تو اسی صفت کی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو تمام صفتیں تو اللہ کے اندر کمال کی تمام صفتیں جس کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے تو وہ تو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں لہذا اللہ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے تو دیکھیں الحمدللہ یہ ایک کلام دعویٰ بھی ہے اور اس کے اندر جو لفظ اللہ ہے وہ اس دعویٰ کی دلیل بھی ہے اور یہی وہ باریک نکتہ ہے لطیف نکتہ ہے جس کو شعریں یہاں پر بیان کر رہے ہیں اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مختصر اس کی پھر تشریح بھی کرتے ہیں واللہ علم اللہ نام ہے علی الاسوحی زیادہ صحیح قول پر لذاتی ایسی ذات کا الواجب الوجودی جس کا وجود ضروری ہے المستجمعی جو جامع ہے لجمعی صفات الکمالی کمال کی تمام صفات کو یعنی اس کے اندر ساری صفتیں اچھی ساری صفتیں کامل صفتیں جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْاِسْتِجْمَعِ اور اس کے یعنی اس کلام کے اس استجماع اس جامعیت پر دلالت کی وجہ سے سارا کلام ہو گیا یعنی یہ جو لفظ اللہ ہے وہ جامعیت پر دلالت کرتا ہے صفات کی کمال کی تمام صفات کے جامع ہونے پر یہ لفظ اللہ دلالت کرتا ہے اس وجہ سے یہ کلام جو ہے نا ہو گیا فِي قُوَّتِ أَن يُقَالَ اس قُوَّتِ مِن اس طاقت مِن کہ کہا جائے الْحَمْدُ مُطْلَقًا یعنی اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہی لفظ جو کلام ہے یہ دعویٰ بھی ہے اور یہی کلام دلیل بھی ہے کیونکہ اس کے اندر لفظ اللہ دلیل ہے حمد مطلقًا ہر قسم کی منحسیرن بند ہے فِي حَقِّ مَن اس ذات کی حق میں ہوا مستجمعن جو جامع ہے لجمیع صفات الکمال کمال کی تمام صفات کو منحیسو ہوا قدالکہ اس حیثیت سے کہ وہ اس طرح ہے یہ جو منحیسو ہے نا اس سے وہ اشارہ کر رہے ہیں علت کی طرف منحیسو ہوا قدالکہ سے وہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام کمال کی تمام صفات کا جامع ہونا ہے یہ علت ہے اس بات کی کہ تمام تعریفوں کا صرف وہی مستحق ہے تو الحمدللہ کی جو علت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام کمال کی تمام صفات کا جامع ہونا ہے فَقَانَةُ بُو ہو گیا كَدَعْوَ الشَّيِّ جیسے شَيْكَ دَعْوَ بِبَجْنَةٍ بَجْنَةٍ کے ساتھ وَبُرْحَانٍ اور دلیل کے ساتھ وَلَا يَخْفَ لُطْفُهُ اور اس کا لطف پوشیدہ نہیں یعنی یہ بڑی ایک اچھی سی بات ہے اور اس کو اس طرح کی باتیں سن کر بول کر بہت اچھا لگتا ہے اور کیونکہ اس میں اختصار بھی ہوتا ہے کم الفاظ میں جو باتیں ہیں وہ زیادہ کہی جاتی ہیں تو ایک ہی لفظ ایک ہی کلام ہے وہ ایک کلام دعویٰ بھی بن گیا دلیل بھی بن گیا تو یہ ایک بڑی لطیف بات ہے خوبصورت بات ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اس کا لطف مخفی نہیں آج کے سبق میں ہم نے لفظ اللہ کے بارے میں پڑھا اور الحمدللہ کے اندر جو باریک اور لطیف نکتہ تھا اس کی ہم نے وضاحت کی ہے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ عزوجل ہدایت کی بحث پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سربلندی کے لئے علم نافع تا فرمائے آمین